اسلام نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ میٹھے انداز میں اس کو جواب دے حالانکہ یہاں اخلاق کی ضرورت تھی یہاں آداب کی ضرورت تھی یہاں میٹھا بولنے کی ضرورت تھی تاکہ بداخلاقی نہ ہوا سالوں سے ہمارے ملک میں مارچ کے مہینے میں ایک مارچ ہوتا ہے اس کا نام عورت مارچ رکھا گیا ہے یہ عورت مارچ کے سڑکوں پہ آنا اتجاج کرنا اور اس میں نعرے لگانا اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ اسلام میں کسی طرح بھی جائز نہیں اس لیے کہ عورت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں ان حقوق کو لینے کے لیے عورت کو سڑک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حقوق تو اسلام اس کو اس کے گھر کی دہلیز پر دیتا ہے تو اس لیے جس اسلام میں عورت کا وجود ایک سطر ہو عورت کا ہاتھ سطر ہو عورت کے پاؤں اور پاؤں کا کچھ حصہ سطر ہو اور عورت کا چہرہ سطر ہو حتیٰ کہ عورت کے بال تک سطر ہوں ان کا چھپانا فرض ہو جس کو ہجاب اور پردہ کہتے ہیں تو جس عورت کا پورا وجود سطر عورت ہے حتیٰ کہ عورت کی آواز بھی سطر ہے اسلام نے عورت کو بلند آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور دروازے پر کسی مرد نے دستکت دی ہے تو اسلام نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ میٹھے انداز میں اس کو جواب دے حالانکہ یہاں اخلاق کی ضرورت تھی یہاں آداب کی ضرورت تھی یہاں میٹھا بولنے کی ضرورت تھی تاکہ بداخلاقی نہ ہو لیکن اسلام نے بتلایا کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے خاتون اکیلی ہے تو باہر کوئی مرد آ کر دروازہ کھٹکاتا ہے تو اب عورت جو اس کو جواب دے وہ تلخ کلامی کے ساتھ جواب دے گی بداخلاقی کے ساتھ جواب دے گی اور وہ اس انداز میں جواب دے گی تاکہ مرد کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ عورت اس عورت کی زبان میں میرے لیے اخلاق کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام نے یہی طریقہ بتلایا عورت کو غیر مرد سے بات کرنے کے لیے تو سامین جو اسلام عورت کو یہ اس کی آواز تک کو سطر کہے چہے جائے کہ وہ عورت اپنے گھر کی دہلی سے باہر آئے اور سڑکوں پر آئے احتجاج کرے نعرے لگائے تو یہ کون سے دین اور اسلام کی بات اور کون سے حقوق کی بات کی جا رہی ہے تو اس لیے عورت کو کسی لحاظ سے بھی اسلام نے باہر آنے کی اجازت نہیں دی اب اگر عورتوں نے باہر آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے اور خلاف اسلام آنا ہے اللہ نبی کی نافرمانی کر کے باہر آنا ہے اور اس کا خیمیازہ جو ہے ان کو زندگی اور موت کے بعد بھوکتنا پڑے گا